بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایگریگٹ ڈیمینڈ اور ایگریگٹ سپلائے اور اس میں مانیٹری پالیسی کا انیلیسز اور انفلیشنری مانیٹری پالیسی اور مانیٹری پالیسی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ان سب کا انیلیسز کر لیا ہم اپنے ایگریگٹ ڈیمینڈ ایگریگٹ سپلائے مارڈل کو ایک سٹیپ اور فردر بڑھاتے ہیں جو کہ تقریبا ہمارے آخری پوائنٹس ہوں گے ایگریگٹ ڈیمنڈ ایگریگٹ سپلائی موڈل کے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بار بار بیچ میں انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز کا نام لیتے ہیں کہ ورکرز انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ان کی چینج ہو جاتی ہیں ورکرز کی وہاں سے سیلف کریکشن میکنزم سٹارٹ ہوتا ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ورکرز ایکسپیکٹیشن کیسے فارم کرتے ہیں یعنی کہ وہ کیسے بناتے ہیں کہ کل کو انفلیشن ریٹ کتنا ہوگا اس کے بارے میں ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کی تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو چکی پہلے بھی ڈسکیشن یا ڈیبیٹ ہو چکی کہاں پہ جب ہم فلپس کرو کو ڈسکس کر رہے ہیں اب ذرا ہم تھوڑی ڈیٹیل میں ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ریشنل ایکسپیکٹیشنز کی طرف جائیں گے کیونکہ ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کے اپنے پرابلمز ہیں اب ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کیا ہے جیسا کہ آپ نے فلپس کرو کی تھیوری میں بھی اس کو سیکھا تھا کہ ایڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی ویریابل کے بارے میں اگر فیوچر ویلیو پریڈکٹ کرنی ہو تو اس کی پاسٹ ویلیوز کو دیکھ کے پریڈکٹ کیا جائے اس کا مطلب ہے looking at the past values of a variable means your expectations are adaptive اس کا مطلب ہے آپ backward looking ایک ویریابل کی فورکاسٹ یا ایکسپیکٹیشن اس کے پاسٹ پہ dependent ہو تو جو نئے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو بار بار چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پہ انفلیشن کا فورکاسٹ چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پاسٹ کی ڈیٹا کی بیس پہ ہوتا ہے اس لیے adaptive expectations ہو تو پھر انفلیشن کا فورکاسٹ یا کسی ویریابل کا بھی فورکاسٹ یا اس کی ایکسپیکٹیشن سلو چینج آتا ہے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ اس کی ایکزیمپل لیں کہ اگر فار ایکزیمپل اچھا اس میں جو سلو چینج آتا ہے اس کی کلیر یہ ایکزیمپل ہم اگر لیں کہ اگر انفلیشن ریٹ فائی پرسنٹ تھا ایکانومی میں اور ڈیکٹ سے چلا آ رہا تھا فائی پرسنٹ سٹیڈی ریٹ جیسے کہتے ہیں اور پھر ایکانومی کا سٹیڈی ریٹ ٹین پرسنٹ ہو جائے تو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز اگر اڈیپٹیو ہوں تو وہ فائی پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ سے پر کویکلی شفٹ نہیں ہوں گی اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کی تھیری یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے لوگ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو پانچ سے چھ پرسنٹ کریں پھر سکس ٹو سیون کریں پھر سیون ٹو ایٹ پرسنٹ کریں اور ٹین تک پہنچتے پہنچتے ایک ٹائم لیگ لگ جائے بیچ میں یہ اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کی تھیری اس کی اوپر کرٹیسیزم کرٹیسیزم یہ ہے کہ اڈیپٹیو ایکسپیکٹیشن کی تھیری کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں صرف جس ویریبل کو فورکاسٹ کرتنا ہو اس کا پاسٹ بیہیوئر دیکھتے ہیں جبکہ ایکچول میں لوگ جب بھی کسی ویریبل کو فورکاسٹ کرتے ہیں یا اس کی ایکسپیکٹیشن لیتے ہیں then they focus on more than one ویریبل ایک ویریبل کو کیوں دیکھیں گے اس سے related کئی ویریبل کو دیکھتے ہیں دوسری بات جو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ صرف پاسٹ ڈیٹا پر نہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ پاسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ کرنٹ سیچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں جبکہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ فیوچر میں مانیٹری مثلا ان انفلیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کریں گے کہ فیوچر میں مانیٹری پالیسی کیسے ہوگی ٹائٹ ہوگی یا لوز ہوگی ایکسپینشنری ہوگی یا کانٹریکشنری ہوگی تو لوگوں کا فورکاسٹ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ ایڈاپٹیو ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ صرف اپنی ہی انفلیشن کی پرانی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیسرا اس پہ کریٹیسزم یہ ہے کہ لوگوں کو جب حالات بدلتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ایکسپیکٹیشن بڑی جلدی بدل لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پانچ سے دس پرسنٹ تک انفلیشن کو ریوائز کرنا ہو تو پانچ سال لگ جائیں نہیں اگر ایک سال نہیں تو دوسرے سال لوگ اپنی ایکسپیکٹیشن لازمی ریوائز کر لیں گے یعنی کہ جب حالات بدلتے ہیں لوگ کوک ایڈجسمنٹ کرتے ہیں ان نئے حالات میں ڈھل جاتے ہیں وہ پرانے لیول کو بھول جاتے ہیں یعنی کہ لوگ مائیوپک ہوتے ہیں اس کی بجائے پھر اگلی تھیری آگئی ریشنل ایکسپیکٹیشن کی کہ اگر ایڈاپٹیو ایکسپیکٹیشن کی اوپر کرٹیسزم ہے تو پھر ریشنل ایکسپیکٹیشن کی تھیری آگئی اب ریشنل ایکسپیکٹیشن تھیری کا بیسک کرکس یہ ہے کہ جو فیوچر کا ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کسی بھی ویریبل کا وہ اس ویریبل کا اپٹیمل فورکاسٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ جو بیسٹ فورکاسٹ فیوچر کا بنایا جا سکتا ہے وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کلیر ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیسٹ فورکاسٹ ہوتا ہے تو کیا پھر فورکاسٹ یا ایکسپیکٹیشن غلط نہیں ثابت ہو سکتی ہیں ایڈاپٹیو میں تو اکثر غلط ہو جاتی ہیں تو کیا ریشنلی فارمڈ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ غلط ثابت نہیں ہوتی نہیں اس کا یہ میننگ نہیں لینا دیکھیں اگر آپ اپنی طرف سے بیسٹ فورکاسٹ بنائیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ فورکاسٹ غلط نہیں ہو سکتا فورکاسٹ ابھی بھی غلط ہو سکتا ہے آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ فورکاسٹ بنایا لیکن ایڈاپٹیو ایکسپیکٹیشن کی تھیوری کا یہ مطلب ہے کہ اگر لوگوں کا فیوچر میں انفلیشن کا فورکاسٹ کرنا ہے یا ایکسپیکٹیشن بنانی ہے تو جو فورکاسٹ بنا رہے ہیں وہ بھی صرف پاسٹ ڈیٹا پر ڈیپنڈنٹ ہے یعنی کہ وہ خود ہی بیسٹ فورکاسٹ نہیں ہے تو ریشنل ایکسپیکٹیشن کا کانسپٹ یہ ہے کہ ایک ویریبل کا فورکاسٹ اس کا بیسٹ یا اپٹیمل فورکاسٹ ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ فیوچر میں جا کے ایکچول ویلیو اس فورکاسٹ سے بھی ڈیویٹ کر جائے جیسے ایکویشن فارم میں آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے XE is equal to XOF XE mean expected value of variable X اور XOF mean optimal forecast of variable X تو ریشنل ایکسپیکٹیشن تھیوری کے مطابق کسی ویریبل کی expected value اس کے optimal forecast کے برابر ہوتا ہے اس ریشنل ایکسپیکٹیشن تھیوری کے پیچھے ریشنیل کیا ہے ریشنیل یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو بھی غلط آپ کا forecast کا سب optimal formula ہو یعنی کہ آپ کا optimal forecast نہ ہو اور جیسے adaptive expectation میں ہے کہ بے شک forecast error آتا رہے پھر بھی لوگ صرف past کو دیکھیں گے اور current situation کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے تو پھر تو انفلیشن کے forecast میں لازمی error آئے گا جب error آتا ہے تو error کا اپنا ایک cast ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انفلیشن کی forecast کے اوپر بہت سارے لوگوں کے decisions depend کرتے ہیں اگر انفلیشن کا forecast غلط ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے decisions غلط ہیں اس کا مطلب ہے لوگ اپنی طرف سے best push effort کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے best یا optimal forecast بنائیں اگلے پیریڈ کا چاہے وہ practically اگلے پیریڈ میں جا کے غلط ثابت ہو یہ rational ہے کیونکہ انفلیشن کی موسیقی